موسیقی کرنٹیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب جو اکیس آیات پر مشتمل ہے آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بہدوں کا مختار سمجھے اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے لیکن میرے نزدیک یہ نخائط خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا مگر اس سے میں راستباز نہیں ٹھہرتا بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تاریف خدا کی طرف سے ہوگی اور اے بھائیو میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تُو نے دوسرے سے نہیں پائی اور جب تُو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور کاس کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے تماشا ٹھہرے ہم مسیح کی خاطر بے وکوف ہیں مگر تم مسیح میں اقل مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زور آور تم عزتدار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشکت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں ہم منت سماجت کرتے ہیں ہم آج تک دنیا کے کڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس ہزار بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح اسو میں تمہارا باپ بنا پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو اسی واسطے میں نے تموتیس کو تمہارے پاس بھیجا وہ خداون میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں بعض ایسے شیخی مارتے ہیں کہ گویا تمہارے پاس آنے ہی کر رہی لیکن خداون نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا اور شیخی بعضوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے موسیقی موسیقی